ان کی محبت سے ان کے پیار سے باہر گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں گرمی ہے لائٹ گئی ہوئی ہے میں آ چکا ہوں دوستو پوسٹ آفیس آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے وہ پین کے بارے میں میں آیا ہوں تو بہر علاج کافی سارا نقصان ہو گیا ہے یہ پیر کار رہا سڑ گئی ہیں پٹاکیں مار گئی ہیں ہمارے آفیس میں وہ دودھ آتا تھا تو آج ہم نے دیکھا کہ وہ دودھ میں پوڑا رہا ہے سلام علیکم دوستو کیسے آپ ٹک ٹک ہیں امید کرتا ہوں ٹک ٹک ہوں گے کاریہ سے ہوں گے ٹائم ہو گیا آٹھ بجے ہیں آپ جو سوچ رہے ہوں گے کہ آٹھ بجے تو مشکل ہے اٹھنا دیکھیں علمدلہ اللہ آپ روٹین منا دی ہے کل بھی تقریباً ساڑھے آٹھ بجے آٹھ بجے اٹھ گیا تو آج سات بجے اٹھ کے گھنٹہ تیاری شریف ناشتہ نشطہ کیا ہے ابھی جا رہا ہوں آفیس اور علمدلہ ہم یونی فارم میں آفیس جایا کریں گے اور دوسرا یہ ہے کہ جو آج میں نے جانا ہے اس کے آفیس پوسٹ آفیس کے وہاں پہ میری آگی ہے پن ابھی آئی ہے یہ نہیں لیکن مجھے میل آگی ہے کہ آپ کی پن جو ہے آپ کو پارسل کر دی گی ہے پن لگانے کے بعد ہم لگائیں گے اپنا اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ یوٹیوب چینل پر تو یہ ان دوستوں کے لیے سیجیشن ہے جو ابھی چینل بنا رہے ہیں یا جو چینل بنانا چاہتے ہیں جب آپ کا ایڈسن لگ جائے آپ پن کے لیے اپلائی کر دیں تو آپ جو پوسٹ آفیس والے ہیں ان سے کنٹینیوز لی رابطہ رکھیں کیونکہ یہ جو آپ کی پن ہے یہ دو دفعہ یا تین دفعہ آئے گی اس کے بعد نہیں آئے گی کیونکہ وہ ان کا ایک شدول ہے اس طریقہ کار کے طاحت انہوں میں چلنا ہوتا ہے اکثر ہوتا کیا ہے پن آپ کو پارسل کر دی جاتی ہے لیکن جو پوسٹ مین ہوتے ہیں وہ پن ڈیلیور نہیں کرتے وہ عام لیٹر سمجھ کے اس کو غنور کر دیتے ہیں یا مس پلیس ہو جاتا ہے یا جو بھی معاملہ ہوتا ہوتا ہے یا وہ آتے ہیں پوسٹل اڈریس پہ آپ ملتے نہیں ہیں یہ کوئی نہ کوئی وجہ بن جاتی ہے کہ وہ پن جو ہے وہ لیٹر جو ہے آپ تک پہنچتا نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے آپ کو چاہیے کہ آپ پوسٹ آفیس والوں سے تقریباً ایک دن چھوڑ کے ایک دن رابطہ رکھیں یا وہاں پہ جو ریلیمنٹ بندہ ہے آپ کے علاقے کو جو پوسٹ دلیور کرتا ہے جو ڈاکیا ہے اس سے کنٹینیوز لی رابطے میں رہیں جب تک آپ کو اپنی پن نہیں مل جاتی ہے اس سے کیا فیدہ ہوگا اس سے فیدہ یہ ہوگا جس دن وہ لیٹر اس کو ملے گا آپ کو فون کر دے گا یا آپ اس کو فون کریں گے وہ بتا دے گا کہ بھائی آپ کا لیٹر ہمارے پاس ہے آپ ہم سے لے لیں یا ہم گھر پچا دیں گے تو وہ لیٹر جو ہے آپ کا وہ بہت اہم ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ مسنا اس میں کوڑ ہوتا ہے آپ کو بتا ہے کوڑ لگانے کے بعد آپ کا لگتا ہے بنگ کاؤنٹ اور اس کے لیے بہت ضروری ہے پن تو یہ چیز جو ہے نا آپ نے خاص خیار رکھنا ہے کہ پن کو آپ نے جب آپ کی پن وہاں سے پوسٹل ہو جائے آپ کو چاہیے کہ داکھ خانے والے ہیں جو پوسٹ آفیس والے ہیں ان سے رابطے ملے گی میں نکل رہا ہوں آفیس کے لیے گرمی آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اس کے لیے چاہیے ہمیں کیا کی تدبیز کیا چاہیے کہ ہمیں مشروبات ہیں جو وہ پینے چاہیے پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے اور ہیٹ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے اس کے لیے آپ کو پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں کوشش کریں کہ گھر میں رہیں اور سائے دار درخت کے نیچے رہیں اور بچوں کا خاص آپ خیال رکھیں کہ ان کو جو ہے نا یہ ہیٹ سٹوک جو ہے نا اس میں جانے سے گریز کریں اسکولوں کو بھی چھوٹیوں ہو رہی ہیں الحمدللہ کچھ دنوں میں تو اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم بچے سیف اینڈ ساؤنڈ رہیں گے ان کے زیادہ سے زیادہ کیر ہو سکے گی جو کہ گرمی بہت زیادہ ہے گرمی سردی تو انسان برداشت کر لیتا ہے لیکن گرمی جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہوتی چاہے وہ بزرگ ہو چاہے بچہ ہو تو اس کے لیے جو اتیاد کرنی چاہیے ہم سب کو چونکہ گرمی ایک دفعہ اگر انسان بمار ہو گیا نا گرمی میں تو اس کو سٹے ہوتے ہوتے سٹیبلیٹی آتے ہوتے بھی کم از کم دو ہفتے یمینہ لگ سکتا ہے میں آ چکا ہوں دوستو پوسٹ آفیس آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے آج یا کل نہ ملی تو انشاءاللہ اسی ویگ یا مندے تک ضرور لازمی مل جائے گی جی دوستو چیمبر کے اندر لائٹ ہوتی تھی یوپی ایس ہوتا تھا لیکن آج سب کچھ باندھا ہے ان کی محبت سے ان کی پیار سے باہر گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں گرمی ہے لائٹ گئی ہوئی ہے رانہ عمران صاحب بیٹھے ہیں ایک ٹکی صاحب بیٹھے ہیں ایک کلائنٹ بھی ہمارے بیٹھے ہیں اور بٹو صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو دوستو بات کرنے کا میرا اصل میں مطلب یہ تھا کہ یوپی ایس کی میس منجمنٹ اور یہ جو بھائی صاحب ہیں ہمارے یہ تو خیر دو تین دن بعد آ جائے ہیں ایک ہمارے بڑے سینئر کلرک ہیں یہ ان کی نائلی ہے کہ ان کیوں جی بٹو صاحب کن کی نائلی ہے یہ کبھی ایسے ہوا نہیں ہے ویسے دو سال میں دو سال میں کبھی پورا دن بھی لائٹ نہ ہو تو ہم کبھی دربائیات نہیں بیٹھے ہیں بارال یہاں پہ اوپر سایا ہے یہ ہے کہ لینڈر فغیرہ ڈلا ہوا ہے اور حبت سے ہے تو رانہ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کی محبت ہے تو یہ ایسی لگ رہا ہے جیسے ہم نے دردنہ دیا ہوا ہے مجھے تو یوں ہی لگ رہا ہے اور یہ کھچی صاحب ہے بہت گرمی ہے بہت گرمی ہے غیر ضروری سفر سے اتناب کریں بہت گرمی ہے بہت گرمی بیٹھے ہوئے ہیں لائٹ گئی ہوئی تھی لیکن الحمدلللہ ابھی ایسی بھی آن ہو گیا اور لائٹ بھی آ گیا لیکن کافی ساری لائٹیں آپ دیکھ لیں وہ کھولی ہوئی ہے اور جو ہے نا وہ بندہ لینے گیا ہوا ہے اس کو جو ہے نا رپیر کار رہا سڑ گئی ہیں پٹاکے مار گئی ہیں لیکن الحمدلللہ فریج بغیرہ ایسی بغیرہ بچ گیا ہے لیکن کافی ساری چیزیں جو ہے نا چارجر تھے وائ فائی تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی جلگی ہے چونکہ امپیر جو آئے تھے وہ چار سو سے اباف تھے اور فور انڈر سے اباف آئے تو آپ دوستوں کو پتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے پٹاکے ہی پڑتے ہیں تو یہ کیمرہ بغیرہ یہ بھی جلگیا ہے ابھی دوبارہ اس کو ری سٹال کریں گے بارال آج کافی سارا نقصان ہو گیا ہے یہ لائٹیں بھی جلگی ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے لیکن بارال اس کے باوجود بیٹھے ہیں تربوز کھا رہے ہیں تو کھچی صاحب جی تربوز لے کے آئے ہیں بڑا فریش اس کو کاٹ کے ابھی کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں بارال گرمی بہت زیادہ ہے اور گرمی میں یہ ایسی کسی نیمت سے کھچی صاحب کم نہیں ہے شام ہو گئے ہیں تقریبا ساڑے ساتھ ہو گئے ہیں سویا تھا کچھ رینالہ چلا گئے کام تھا آفیس سے نکلا ہوں تو ایک دکان والا دودھ بیچ رہا تھا دو نمبر دودھ میں پوڈر اور کچھ اور چیزیں میں اس میں مکس کر کے میں اور کچھ صاحب پھر اس کے ہو گئے دوالے وہاں پہ فوڈ والے آگیا ہے فوڈ آتھارٹی والے آگیا ہے اس کو جرمانہ کروایا اس کی اف آئی آر کروای برحال بیچ میں کچھ لوگ پڑ گئے انفارٹونیٹلی ان چیزوں پہ کمپرمز نہیں کرنا چاہیے مجھے تین چار پریزنٹ کی کال آئی جو باگ کے تھے کہ جی ان کو چھوڑ دے یہ ایسے ہے میں نے کہا نو اس پہ کمپرمز نہیں ہے یہ دودھ کسی کا بچہ میرا بچہ کسی کا بچہ بھی پی سکتا ہمارے آفیس میں وہ دودھ آتا تھا تو آج ہم نے دیکھا کہ وہ دودھ میں پوڈر ہے دو تین نیر پہلے بھی آیا پوڈر تھا اور بھی کچھ انگریڈیس ایسے تھے جو الیگل تھے گہر قانونی تھے برحال وہ وہاں سے پھر فارغ ہو کہ گھر آئے تھوڑا سو گئے کھانے چاہنا کہا گئے اس کے بعد یہ نالا چلا گیا یہ نالا سے ابھی آیا ہوں تو پھر قرم بھائی آگئے ہیں تو آج جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا وہ لاہور جم کھانے کی ہے لاہور جم کھانا نائنٹی نائنٹی سکس میں چار سو چودہ روپے میں وہ جناب اس کو پر منت دیا گیا اس کو دیا گیا کس کی ملکی ہے لاہور جم کھانا ریاستے پاکستان کی اور جم کھانے کو دیا گیا ٹرائیویٹ لوگوں کو تاکہ وہاں جم بنایا جائے اور وہاں پہ کھابیشہ پہ کھائے جائے کل لوگوں کے لیے ایلیٹ کلاس کے لیے جب کہ اس کی اپر مال کے اوپر واقعہ ہے تیس کروڑ منتلی اس کی انکم ہے اس جن کھانے تو کرایا کتنا ہے چار سو تیس روپ چار سو تیرہ یا تیس روپ تو یار میں جب سے وہ بنایا اور پڑا ہے تو میں تب سے بڑا اپسیٹ ہوں کہ یار یہ جو بڑے لوگ ہیں کیا یہ پاکستان ان لوگوں کو انگریزوں نے ٹھکے پہ دے دیا ہے کہ یہی اس کے مالک ہیں اب جو بندہ راجنپور میں بیٹھا ہوا ہے چولستان میں بیٹھا ہوا اس کو پینے کے لیے ساپ کھانی نہیں ملتا اور جو لوگ لاہور میں لیڈ کلاس پیٹھی ہوئی ہے وہاں آتھ کو مفت قسم کے جم کھانے میں کھانے کھا لیں حصل میں زیادتی اس ملک کے ساتھ یہی ہے کہ جو بندہ جس کے حق بندہ ہے اس کو اس کے حق اور عدوپ نہیں دیے جا رہے جنگ بھی یہی ہے اور کرائم بھی اس کی وحی سے بڑھتا ہے سوسیٹی میں جو کہ آپ کے سامنے ہیں باقی حالات جو ہیں وہ ڈیفکلٹ ہیں غریب لوگوں کے دیئے تو بہت مشکل ہے جس طرح ان کے معاملات آجوں پہ لے ان کے معاملات ہیں اللہ ماں پہلے گئے عربت کرتے ہیں تو بڑا دکھ اور اپسوس ہوتا ہے ایک میں دھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک بابا جی ہے اس کی سیونٹی سکس ہیئر ایج ہے اور وہ چاولوں والی اس نے دیکھ پکائی ہوئی ہے اور وہ بیچ رہا ہے اور وہ بڑا یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے بڑی اچھی اس کی سید ہے سفید داری ہے میٹھا ہوا ہے بڑا ہے اب کہہ لیں کہ بزرگوں میں وہ جو ہینڈسم لگتا ہے تو اس نے کہا ہے کہ جی میں اللہ تعالی کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھ سے بھیگ نہیں ملتا سیونٹی سکس ہیئر میں جا کے جو بندے اپنی خودداری کو بہا رکھتے ہیں وہ بڑے گریٹ اور بڑے عظیم انسان ہیں ان کی عزت کرنی چاہیے آپ لوگ بھی ہمیں سب کو چاہیے جہاں بھی بھی ایسے لوگ دیکھیں ان کے ساتھ بڑے محبت اترام سے پیش آئیں کہ اس عمر میں ہر انسان نے جانا ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ جیسی کرنی ویسی پڑنی اور اگر آج آپ کسی کے ساتھ اچھا اسلوک کروں گے تو کل کو آپ کے ساتھ بھی اچھا اسلوک کیا جائے بعد اب بعد نصیح پہ اس لیے ہم سب کو پوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کی چھوٹی چیزوں کو اللہ پاک قبول کریں باقی آج کے بلوگ جہاں پہ کرتے ہیں اختتام آپ دوستوں کی محبت آپ دوستوں کا پیار سبکرائبر ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک ایڈوینچر قسم کا ٹور بھی لے کے آ رہے ہیں امید کریں گے یہ کم تک ہو جائے گا یہ کم کے بعد وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ اتنی جلدی اور ان کے پیپر ہو جائیں اس کے بعد انشاءاللہ ٹیلی بیسیز پہ آپ کے ساتھ پورا ہوئی دوگ ایک متواتر بنایا کریں گے آپ دوستوں کا بہت شکریہ مجھے